اپنے آقاو سے وفاداری کرنا ہے اس ملک کے آئین سے وفاداری کا تو اس ملک کا آئین جو بھی کہتا ہے وہ چاہے ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف ہو کسی کے بھی حق میں ہو کسی کے بھی خلاف ہو صرف آپ اس ملک کے آئین پہ یقین رکھیں اس ملک کے آئین کے ساتھ وفاداری نے بھائی ہے یہ جو کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کو ان کی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو کورٹ آرڈرز کے وائلیشن کرنا ہے سب سے پہلے تو ان پر کنٹمٹس آتی ہے وہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ کیا پنشمنٹ دیتی ہے ان کو یا کل آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اوریا مقبول جان کے کیس میں کلیئر کٹ کہا تھا کہ اگر اوریا مقبول جان آج ریحان نہیں ہوئے تو جو کنسنٹ ڈی پی ہوئے ان کے سٹارز اتار کر ان کو گھر بیجا جائے گا مطلب ان کو موتل کیا جائے گا تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس ٹائم کیونکہ جو فیضہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آئین اور اس ملک کے قانون پر عمل کیا جائے تاکہ جو ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے اس سے ہم اس ملک کو بچا سکے کیونکہ ہم اس ملک سے بہت محبت ہے ہم نے یہی پہ رہنا ہے ہم نے اپنی زندگیاں یہاں پہ گزارنی ہے ہمارے کیریئرز یہاں پہ ہیں اور ہم نے اس ملک کو بڑی مشکلوں سے آزاد کرائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ جو پولیس شامل ہے وائلیٹ کرنے میں پولیس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے پولیس کو تو آپ کلیر کٹ میں یہاں بتاؤں کہ پولیس پچھے دو مہینوں سے سیکشن ون فور فور کے آپ ٹویٹر ایکاؤنس پر دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگرد آگے اور جو ہے نا علاکار انتشار پسند آگے کل ریڈ زون میں جو لوگ گئے ہوئے تھے پولیس ٹویٹر ہینڈلر نے ان کا نام یوز کیا تھا مظاہرین اور بار بار جیسے کوئی اپنے بچوں کو دلاسا نہیں دے کہ نہیں نہیں بس رکھے نہیں نہیں کوئی نہیں نہیں ایسے کر کے ایک ماضح پیغام دے رہتے کہ وہ کس طریقے سے پارٹیسن اگر وہ پارٹیسن نہ ہوتے تو کل ریڈ زون میں شیلنگ ہوتی کل ریڈ زون میں گرفتاریاں ہوتی کل ریڈ زون میں سی ڈی اے پانی کا ٹینکر نہ بجھواتا وہ پریزن وین بجھواتا اور یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو گرفتار کرتے تو تب ہم مانتے کہ یہ پولیس ہماری لیے اور ان کے لیے ایک جیسی ہے لیکن کل انہوں نے آ کے یہ واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ اس ملک کے قانون کی جس طریقے سے گرفت میں لینا ہے وہ صرف پی ٹی آئی والوں کو لینا ہے باقی سب کیلئے کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین ہے جس نے جو مرضی کرنا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس جائے تو جا سکتے چاہے وہ پرائیم منسٹر ہاؤس جائے تو جا سکتے اور چاہے وہ سپریم کورٹ جائے تو جا سکتے کالا کورٹ پہن کر پچھلے دو ہفتوں سے ہم جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہم اپنا لسٹ لکھاتے ہیں کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے لیکن پہلی مرتبہ کل سپریم کورٹ کی بھی چیکنگ نہیں تھی اور تمام جو چوکیا تھی وہ انہوں نے ان کے فورس کو جو ان کو ہینڈور کر دیتی اور بہت طریقے سے ان کو انٹرٹین کیا گیا تھا تو اب اس سارے سیچویشن کو اس ملک کی عوام دیکھ رہی ہیں اور اس ملک کی عوام کی دلوں میں اور نفرت پیدا ہو رہی ہے خدارہ اس ملک کی عوام کی دلوں میں اور نفرت مت پیدا کریں یہ ماحول ہے اس کو سازگار کریں اور اس ملک کو آگے لے کے جائے آگے بجٹ آ رہے ہیں اس ملک کی دو بڑی اسمبلیاں نہیں ہیں دو صوبے لاوارس پڑے ہوئے ہیں یہ ملک آگے جا نہیں سکتا چاہے آپ جتنی مرضی کر لیں پولیس کو انٹرٹین کر رہی ہے لیکن پولیس کے خلاف بھی دفعہ لگ سکتی ہیں سوال بہی بہی ہے کہ ان کے پر کون پون سے یعنی نفتماک ہو سکتے ہیں پولیس کو سسپنڈ کیا جاتا ہے چاہے وہ کل ایسے چو سسپنڈ ہوئے ہیں امران ریاض خان کے کیس میں جی جی بالکل اس کے علاوہ ڈی پیو کو بھی کہا گیا تھا نا کہ آپ جائیں سیکٹر کمانڈر سے ملیں اور اور یا مقبول جان آج شام تک گرم میں ہونے چاہیے ورنہ آپ کے کندوں پہ جو اسٹارز ہیں وہ نہیں ہوں گے تو جب ان کو دمکی ملی ہے تو اور یا مقبول جان رات کو پہنچے ہیں نا یہی تو خیر رہی ہوں کہ سہولتکار ہیں اس ٹائم یہ اپنے عوض کی جو ہے نا آہ وفاداری نہیں کر رہے صرف سہولتکاری کر رہے ایک سو چوالیس کے نفاظ کے باوجود آہ احتجاز کیا گیا پی ٹی ایم کی جانت سے تو کیا دیکھتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانت سے تو ہینے عدالت لگے گی پی ٹی ایم پر سپریم کورٹ تو وہ پہنچے ہی نہیں ہے نا شکر الحمدللہ کیونکہ ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے کوئی تصادم ہو کسی طریقے سے کوئی چیز ہو کہ یا امرجنسی لگ جائے یا یہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے کیس سسپینڈ کیا ہے اور نوٹسز بھیجوائے ہیں کہ چلے ہم الیکشن کمیشن جو اپیل میں آئے ہوا تھا کہ اس کو بھی سننے تھے لیکن انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لے اس ملک میں آئین کی حکمرانی چلے گی الیکشن ہوں گے چاہے آپ جتنی طریقے سے اس کو ڈیلے کرانے کی کوشش ہوں ہم نے فواد چودری صاحب کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل کر دی تھی فواد چودری صاحب کو اس حدالت نے ہمیں نو میں کو پروٹیکشن دے دی تھی کہ کوئی بھی کوز جو ڈسکلوزڈ ہو جس کا ہمیں پتہ ہو اور وہ کیسز جو ہمیں ڈسکلوز نہ ہو جس کا ہمیں نہ پتہ ہو ان کیسز میں ہمیں گریبتار نہ کیا جائے پواد چودری صاحب کو گیارہ تاریخ کو گریبتار کیا گیا تھا دس تاریخ کو ایک ارڈر ہوا تھا ایم پی او کے تار اس کو بھی اس حدالت میں ہم نے چیلنج کر دیا تھا آج اس پہ پیسل ہو گیا اور حدالت نے یہ ہول کر دیا تھا کہ چونکہ اس کوٹ نے پروٹیکشن دے دی تھی ریٹ پیٹیشن نمبر 1569 میں نو تاریخ کو وہ آرڈر ہول کرتا ہے لہٰذا اس آرڈر کے ہوتے ہوئے اس کو آرس نہیں کیا جا سکتا اب اس کو آرڈر کے آنے کے بعد عدالت نے ڈاریٹ کر لیا تھا کہ اس کو ریلیس کیا جائے جب فواد چودری صاحب اس عدالت کے ہاتھے سے باہر نکلے اور اپنے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پولیس والے سارے اس کے طرح پائے اپریہنڈ کرنے کے لیے جس سے بچاؤ کے لیے وہ اس عدالت کے ہاتھے میں دوبارہ انٹر ہوئے ہیں آج میں ایک اور پیٹیشن فائل کی اس کے ساتھ ہی اور عدالت کے سامنے ہم نے یہ رکھ لیا کہ ج اتنی فیارے ہمارے نالج میں اگر ہے تو ہمیں پروٹیکشن حاصلے میں کوٹ میں جا چکا ہمارا فنڈمنٹل رائٹ سے کہ ہمیں حراس نہ کیا جائے ہمیں تانگ نہ کیا جائے ہمارے ساتھ غیر آیونی غیر قانونی سلوک نہ کیا جائے اور ہم عدالتوں میں جا کے پروٹیکٹ کرنا چاہتے اپنے آپ کو لیکن یہ ہمیں ڈسکلوز نہیں کرتے اب ہمیں پتا چلا کہ جب ایڈوکیر جنرل اسلام آباد پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہمارے نالج میں دو کیسز ہے جس میں فواد چودری صاحب نامنیٹ ہے جو پہلے سے ہیں اور وہ تاریخیں کونسی ہے ایک چوبیس جنوری کی تاریخ ہے اور دوسرا بائیس آگس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی دیت ہے اس میں ریکوائیڈ ہے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا عدالت کے سامنے آج سیم ڈے کے لیے لگا ابھی چند منٹس پہلے عدالت جسٹس حسن اور انگزیب صاحب کے سامنے اس کی شنوائی ہوئی جس طرح پہلے بھی عمران خان صاحب کو کوٹ نے پروٹیکشن دی دی تھی اسی طرح فواد صاحب کی کیس میں بھی یہ آرڈر ہوا کہ ان کو آرسٹ نہ کیا کیا جائے ان سارے کیسز میں جو ان ڈسکلوز ہے جس کا میں علم ہی نہیں ہے آج تک کوئی نہیں آیا اب عدالت نے وہ پروٹیکشن ہمیں دی ہیں دو دن کی پروٹیکشن دی آپ مطالقہ آرڈالتوں سے اپنے لیے پروٹیکشن سیکھ کریں تب تک وہ آرسٹ نہیں ہوں گے اب اس کی پیشے نظر جب وہ نکلتے ہیں تو آرسٹ ہو جاتے ہیں تو عدالت نے یہ بھی آرڈر کر لیا کہ اس آرڈر کی کاپی سپیشل میسنجر انسپیکٹر جرنرلہ پولیس آئی سی ٹی پہ سرو کیا جائے تو امید ہے ابھی اس کے بعد آرسٹ نہیں ہوں گے وہ گھر جائیں گے اور کل ہم اس عدالت میں بھی پری آرسٹ بیل کریں گے پروٹیکٹیو بیل کے لیے بھی آئیں گے جو وہ ہمیں ایف آی آرے ڈسکلوز آ رہیں گے ہم قانون کے مطابق آرڈالتوں سے اپنا ریلیف مانگیں گے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمیں عدالت کی پروٹیکشن ملے ہم نے کوٹ اپ کنٹیمٹ اس تناظر میں فائل کی ہے کہ جب عدالت نے آرڈر کر لیا تھا کہ اس کے پاس دو دن کی پروٹیکشن ایک ڈسکلوز اور انڈسکلوز کیسز میں تو آپ نے کیوں کر آرسٹ کیا لیکن وہ کل کیلئے اس کی سماعت ہوگی انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے دیکھیں وہ بھی عدالت کی آرڈر کی وائلیشن ہے اور یہ میسیوز اپ پروسس اپ لاو ہے اور یہ میں آپ کو ایک کیس کا حوالہ ضرور دے دوں سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ زرداری کو بیل گرانڈ کرتی ہوئی اس کی بڑی سرزنش کر دی تھی کہ اس وقت زرداری کو جب سارے کیسز میں بیل ملی تو اس کو بیم ڈیو ریفرنس میں آرسٹ کیا گیا تھا جس کا عدالت نے کہا تھا کہ یہ میسیوز اپ پروسس ہے کہ جب آکیوز کو بیل ملیں اور آپ ادھر پہ ان کو آرس کرتے رہے تاکہ وہ پروسس آپ ابیوز کر رہے ورنہ آپ پہلے بھی ڈسکلوز کر سکتے موجودہ دور میں تو بڑا ہی ابیوز ہوا ہے لیکن انشاء اللہ تعالی ہمیں پروٹیکشن عدالتوں کی طرف سے ہمارا ڈیو رائٹ ہمیں ملے گا تو یہ آئندہ بھی اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے سر امید ہے انشاء اللہ تعالی نہیں چلیں گے اللہ کرے یہ کنکلوری ہو جائے سارا کچھ بہتری کی طرف چل پڑے اگر کامن سنس پریویل کرتا ہے تو لوگ ب بڑے سفر ہو گئے سارا کچھ بہت زیادہ ہو گئے